موسیقی نمسکار راج کی بات میں آپ کا سواگت ہے چار اکھر یعنی پی ایم ایل اے پریونسن آف منی لانڈرنگ ایک یہ کانگریس کے لیے کال بن گئی ہے اور اسی کے کارن کانگریس دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کر بزنسمن کے ساتھ مل کر سب لوگوں کے ساتھ مل کر ایک اور جگہ پر ٹھکانہ ڈھونٹی ہے اور وہ ہے سپریم کور جہاں جا کر کانگریس کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو انکش لگ جائے گی کچھ نہ کچھ ہمارے برستہ چار کو ایک سلڈ مل جائے گا یعنی ان کے برستہ چار کو چھپانے کا اپنے آپ کو بچانے کا ایک ہی جگہ ہے ایک ہی راستہ ہے وہ ہے سپریم کور کیونکہ اتنے دنوں سے لگتار سپریم کورٹ میں پی اے میلے کو لے کر ای ڈی کی کاروائی کو لے کر پٹیسن پر پٹیسن دائر کیے جا رہے ہیں دو سو سے زیادہ پٹیسن سپریم کورٹ میں اسے لے کر دائر کیا جا چکا ہے اور پچھلے بار تو چودہ پارٹیاں اچانک سے سپریم کورٹ پہنچ گئی کہ ہم لوگوں کو ای ڈی سے بچائیے کیونکہ یہ چودہ پارٹیاں جو تھی ان کے نائنٹی ٹو نیتا بانوے سے زیادہ نیتاؤں کی بات کر رہے ہیں اتنے نیتا ای ڈی کے چنگل میں فسے ہوئے ہیں ان کے اوپر برسٹا چار کا کس درج ہے اور کبھی بھی ان کو سمن بھیجا جا سکتا ہے بلائے جا سکتا ہے ان کی پروپرٹی کو اٹیچ کی جا سکتی ہے سرچ وارنٹ نکالا جا سکتا ہے یا پھر ان کی پروپرٹی جپت بھی کی جا سکتی ہے اس لیے پی اے میلے ایکٹ کے کچھ پرابدھانوں کو لے کر کانگریس کے نیتاؤں میں کھلوالی مچی ہوئی ہے کیونکہ اب کانگریس کے لیے جیون مرن کا سوال ہے اور یہ اس لیے ہے کیونکہ تین شرس نیتا کانگریس کے جو ہے سونیا گاندھی راحل گاندھی اور ملک آرزن کھڑ گے یہ تینوں ای ڈی کے حوالے ہیں ای ڈی سمن بھیج چکی ہے ان لوگوں سے پوشتاج کر چکی ہے اور اگلی کاروائی جو ہونا ہے وہ اسی کو لے کر ہونا ہے کی پی اے میلے ایکٹ مانی لانڈرنگ کے تحت پریونسن آف مانی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ان تینوں نیتاؤں کے سرچ کیے جا سکتے ہیں پروپیٹی کو اٹیچ کیے جا سکتے ہیں وہ نیشنل ہیرالڈ کے ساری پروپیٹی کو جب کیے جا سکتے ہیں ان کے ایکاؤنٹ اور پیسے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے ایسے تو کانگریس کے چوبیس ایسے نیتا ہیں سب سے ٹاپ پر ہیں اس لسٹ میں کہ چوبیس ایسے نیتا ہے کانگریس کے جن کے اوپر ای ڈی نے کیس درج کر رکھا ہے اس میں سے زیادہ تر بیل پر باہر ہیں کئی لوگوں کی سمپتی اٹیچ ہو چکی ہے کچھ سمپتیوں کو جب کیا جا چکا ہے اور ان کے جیل جانے کی باری بھی ہے کبھی بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن اسی لیے جو منی لانڈرنگ ایکٹ ہے پی اے میلے کے کچھ سیکشن کو لے کر انہیں تکلیف ہے پچھلے سال یعنی کی ستائش جولائی دوہجار بائیس کو سپریم کورٹ میں اس کے اوپر سنوائی ہوئی تھی کہ کیا ای ڈی کو اتنی طاقت دی جانی چاہیے پی اے میلے کے تحت جس طریقے سے کاروائی کی جا رہی ہے وہ کاروائی صحیح ہے ای ڈی کے اوپر انکش کیوں نہیں لگایا جانا چاہیے اس پر تین ججو کی ایک بینچ بیٹی تھی جس میں اے ایم خانیل کر تھے مہشوری تھے اور جسٹس سی ٹی روی کمار تھے ان تینوں نے اس پر سنوائی کی تھی اور ستائش جولائی دوہجار بائیس کو ایک فیصلہ آیا تھا جس میں ان لوگوں نے کہا تھا برستا چار کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے کیونکہ یہ صرف ارث ورستہ کو تباہ نہیں کرتا ہے بلکہ اس سے کرپسن کے مادیم سے ہی ٹی روریزم بھی بڑھتا ہے اپراز بھی بڑھتا ہے اور سامانے لوگوں کے جندگی نرک بنانے میں اس کرپسن کی بڑی بھومی کا رہی ہے اس لیے ان تینوں ججو کی بینچ نے یہ ساپ طور پر کہہ دیا تھا کہ ای ڈی کو جو پی اے ملے کے تحت نئے طاقت ملی ہے نئے پاور ملے ہیں اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جا سکتا اور ای ڈی کے پاور کو بھی ان لوگوں نے منجوری دے دی اور پی اے ملے کے تحت گرفتاری سے بھی ان لوگوں کو یعنی برسپ نیتاؤں کو کوئی راحت نہیں ملی لیکن یہ بیٹھنے والے کہاں تھے اس کے بعد دھڑا دھڑ ایک کے بعد ایک پٹیسن دائر کیے جانے لگے اور اس میں تکلیف کیا تھی سارے کے سارے جو پٹیسن دائر کیے گئے تھے دو سو سے زیادہ اس میں کانگریس کے کچھ بڑے نیتاؤں کا نام ہے جو کی پٹیسنر بن کے سامنے آئے ہیں اس میں کارتی چیدمرم ہیں اور مد پردیس میں نیتا پرتیپکش گووین تھن کا بھی نام ہے اور ایک بڑے جو پرم سی او ہیں سب سے برسٹاچاری بینکر یعنی آئی سی آئی سی آئی بینک کے پرم سی او چندہ کوچر کا بھی نام ہے یہ سارے لوگ مل کے لگتار دوسرے دوسرے لوگوں کے مادیم سے پٹیسن ڈال رہے تھے کہ اتنے پٹیسن ہو جائے سپریم کورٹ میں کہ اس کو سنوائی کرنے پر مجبور ہونا پڑے اور اس لیے اس پٹیسن میں ایک بشیر طریقے کے سیکشن یعنی پی اے میلے کا جو سیکشن ہے جس سے ان کو سب سے زیادہ ڈر ہے اس کو چیلنج کیا گیا اس میں سے ایک سیکشن 50 ہے سیکشن 50 میں یہ کہا گیا ہے کہ ای ڈی پی اے میلے کے تحت کسی بھی ابھیوکت کو جس پر آروپ لگا ہے اسے سمن بھیج سکتا ہے یہاں ہی نہیں سمن بھیجنے کے بعد اسے پوچھتاچ کے لیے بلائے جائے گا اور پوچھتاچ کے لیے جب بلائے جائے گا تو پوچھتاچ میں جو ثبوت ملیں گے جو ان کے بیان ہوگے ان بیانوں کو ثبوت کے طور پر کوٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے یہی کارن ہے کہ آج اتنے سمن کے بابجود ہیمن سورین ای ڈی کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ہیں بار بار کوٹ میں جا رہے ہیں سپریم کوٹ میں جا رہے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم نے سارے دستاویج دے دیئے پوچھتاچ ہو گئی دوسرے لوگوں سے ہم اور کچھ بتانا نہیں چاہتے ہیں اس لیے ای ڈی سمن جو بھیجتی ہے اور ہم اس کے سامنے اپستیت ہونا ہے اس سے ہمیں رہا دلائیے سپریم کوٹ میں ایسے کئی آچکائیں ہیں نیتاؤں کے کانگریس کے پورو ادھیاکش راحل گاندھی سونیا گاندھی کانگریس کے برطمان ادھیاکش ملی کارجن کھڑگے یہ جو نیشنل ہیرالڈ کے ماملے میں گاندھی پریوار کے دونوں فسے ہوئے ہیں اور کھڑگے صاحب چکی ینگ انڈین پرائیویٹ لیمٹیڈ کے سی او رہے اسی لیے ان کو بھی اس میں فسایا گیا اور ان کا بھی نام اس میں آیا تو یہ تینوں کے تینوں لوگ جس میں سونیا گاندھی راحل گاندھی تو ابھی بیل پر ہی چل رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو سمن بھیجاتا آتا ہے اس میں یہ بھاگنے کے چکر میں رہتے ہیں راحل گاندھی نے کئی بار ٹال مٹول کیا سونیا گاندھی نے ٹال مٹول کیا ملی کارجن کھڑگے کو یہی ینگ انڈین پرائیویٹ لیمٹیڈ کے دفتر میں بھولایا گیا پوشت آج کے لیے یہ دو بار نہیں گئے پھر مجبوری میں جب ان کو لگا کہ اب جانا ہی پڑے گا تو گئے لیکن دکت ان لوگوں کو یہی ہو رہی تھی ہم جو بیان دیں گے وہ کوٹ میں باتا اور ثبوت پیش ہوگا اس لیے سیکشن فپٹی کے لیے ان لوگوں نے اپلیکیشن دیا کہ ہمیں اس سمن سے بچائیے اور یہ بھی ادھکار نہیں دیجئے کہ ہم نے جو بیان دیا ای ڈی کے سامنے ای ڈی نے جب ہم سے پوشت آج کرنے شروع کی کروش کوششن شروع کیے اور اس میں ہم نے کچھ باتیں جو بتائی ہے وہ کوٹ میں بات اور ثبوت پیش نہ کیا جائے اس کے لیے جو ون سکسٹی فور کی دھارہ ہے مجسٹیٹ کے سامنے جو بیان دیا جائے گا وہی کوٹ کے لیے ماننے ہوگا وہی مانا جائے یہاں جو کیمرے کے سامنے ہم نے کبول کیا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے دوسرا اور ایک آدھار ہے جس میں پروپیٹی اٹیج کرنے کا ہے سیج کرنے کا ہے سرچ وارنٹ کا ہے یعنی سرچ کرنے کا ہے اور انتیم طور پر کسی بھی وقتی کو گرفتار کرنے کا ہے ڈیٹینسن میں لینے کا ہے جیسے ابھی مانیش سیسودیا کے ساتھ ہے ستیندر جین کے ساتھ بھی تھا کانگریس کے کئی نیتاؤں کے ساتھ ہے کئی دنوں تک کچھ کچھ مہینوں تک یہ ایڈی کے گرفت میں رہے ہیں جیل کے اندر رہے ہیں کیونکہ لگتار پوچھتات کی جاتی ہے تو اس گرفتاری سے بھی ہمیں بچائیے جب تک کی کیس ڈسپوج نہ ہو جائے انتیم طور پر اس پر سنوائی نہ ہو تب تک کی ہمیں یہ لوگ گرفتار نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ پروپلٹی اٹیج کرنا یہ شروعاتی استھتی ہے جب منی لانڈرنگ کے ثبوت ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو کیس ڈسپوج ہو انتیم فیصلہ آئے یا نہ آئے پروپلٹی اٹیج کیا جائے گا کارتی چیدمرم کے چار پروپلٹی کو اٹیج کیا گیا کئی اور نیتا ہیں جس کے پروپلٹی کو اٹیج کیا گیا ابھی تک دوہجار چودہ سے دوہجار تیس کے بیچ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جس ایڈی کے اوپر یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں دوڑ کر جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ ان کو سیکشن فیپٹی اور کچھ اور دھاراؤں کو لے کر پھر سے سنوائی کرنے کے لیے لارجر بینچ بیٹھا رہی ہے یہ تین ججوں کے بینچ کے بس میں یہ نہیں ہے ان کا کانہ ہے تیس میں اور بڑی بینچ ہونے چاہیے اور اس پر سنوائی سروح ہونے والی ہے اگلے سبتہ سے کیونکہ یہ جو سپریم کورٹ میں یہ لوگ گئے ہیں یہ اسی آدھار پر گئے ہیں کہ ایڈی نے اب تک جو گھر برپا رکھا ہے دوہجار چودہ سے دوہجار تیس کے بیچ کے آنکڑوں کو دیکھئے کیونکہ اس میں پی اے ملے کے تحت تین ہجار پانچ سو اٹھتر ماملے درج ہوئے ہیں تین ہجار پانچ سو اٹھتر ماملے جس میں سے تیس لوگوں کو تو اب تک سجا بھی ہو چکی ہے اس میں نیتا بھی ہیں وزنس مین بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور جو پروپرٹی اٹیچ کرنے کی کا بھی روض ہی لوگ کر رہے ہیں تاکہ اس پروپرٹی کا کوئی استعمال نہ ہو پائے اب اس پروپرٹی اٹیچمنٹ کے جتنے آکڑے ہیں اس کو دیکھئے اتنے سالوں سے کانگریس کی سرکار کے سمیہ دس سالوں میں ہجار دو ہجار کروڑ بھی اٹیچ نہیں ہوتے تھے لیکن آج دو ہجار چودہ کے بعد سے اب تک ایڈی نے ایک لاکھ سات ہجار چار سو دس کروڑ روپے کی پروپرٹی اٹیچ کر رکھی ہے ان برسٹ نیتاؤں کی برسٹ بزنس مین کے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کے ہو چکی ہے نو سو کروڑ سے زیادہ کے پروپرٹی ان لوگوں نے پچھلے آٹھ ساڑھے آٹھ سالوں میں جبت کر لی ہے اب بوکھلار تو اسی بات کی ہے کہ جب پروپرٹی ہی جبت ہو رہی ہے پہلے ایسا ہوتا نہیں تھا چارہ گھوٹالے میں لالو یادب کو سجا مل گئی لیکن پروپرٹی کتنا ریکبر ہوا ایک ہجار کروڑ سے زیادہ کے چارے گھوٹالہ میں ابھی تک سو دو سو کروڑ دس بیس کروڑ بھی سمپتی جبت ہوئی ہو کسی کی جب ایڈی نے اپنے حوالے لیا تو ان کے میسا بھارتی کے فارم ہاؤس کو سینک فارم ہاؤس میں تعلہ لگایا گیا پروپرٹی اٹیج کی گئی تیجسوی یادب کی لالو یادب کے نام سے جو تھی وہ بھی اٹیج کی گئی رابڑیدار یادب کے نام سے جو بھی پروپرٹی تھی وہ بھی اٹیج کی گئی پہلے کیا ہوتا تھا سجا ہو جائے گی پروپرٹی نہیں جائے گا اسی لیے یہ لوگ چاہتے تھے کہ سجا تو بڑھاپے میں ہوگی کیونکہ یہ کیس لمبا چلے گا ابھی بھی لالو یادب جیل کے اندر گئے دو ڈھائی سال میں باہر نکل کے مجھا لے رہے ہیں کس بات کا بیماری کا بہانہ بنا کر ان کو جمانت ملی ہے سارے پولٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے لیکن باہر رہ کر جمانت کی بات کریں گے کیونکہ وہ بیمار ہیں اور اس لیے ان معاملوں میں سنوائی کی رفتار بھی دھیمی تھی لیکن اب جو ایڈی کو پاور ملا ہے اس سے یہی ہو رہا ہے لاکھوں کروڑ کی پروپرٹی اٹیج کی جا رہی ہے ہجاروں کروڑ جبت کیے جا رہے ہیں اور کیش میں جو جبتی ہوئی ہے اس کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے یہ 900 کروڑ کی پروپرٹی کی بات نہیں ہے جو جبتی ہوئی ہے یہ تو کچھ گھوٹالوں کی ہی بات دیکھ لیں ابھی سکھ شک بھرتی گھوٹالا جو پشیم بنگال میں ہوا تھا پاہ چٹر جی ارپیتا مکھر جی یہاں سے ہی پچاس کروڑ سے زیادہ کیسے پیسے کیش میں جبت ہوئے جویلری الگ پروپرٹی الگ جھارکھنڈ میں جو مائننگ سکیم ہوا اس میں جو آئی ایس تھی پوجہ سنگل پچاس کروڑ سے زیادہ سو کروڑ کے آس پاس کیس اور ایکاؤنٹ سے جبت ہوئے ایسے کچھ اور ہیں دو دو سو کروڑ سے زیادہ کیسے پتی یہ پرفیم گھوٹالے میں جبت ہوئے مطلب اب سیدھے حوالے کیا جا رہا ہے اس کے پروپرٹی کو اس کے گھر کو اور ان کے کیس پر کبجہ کیا جا رہا ہے بوخلا ہٹیسی بات کی ہے کہ اب سونیا گاندھی راہل گاندھی اور ملک آردن کھڑ گئے کی سمپتی تو جب نہ ہو اس سے پہلے سپریم کورٹ سے کچھ ایسی انتریم راحت لے لے اور اسے لیے بڑے بینچ میں سنوائی ہو اس کے لیے یہ لوگ دو سو سے زیادہ پٹیشن دائر کر چکے ہیں اور کارتی چھیدمرم جیسے لوگ یہ پی چھیدمرم سامنے نہیں آئے تاکہ چھپے رہیں کارتی چھیدمرم کو آگے کر دو کیونکہ باپ بیٹے دونوں جمانت پر باہر ہیں ان کے کئی پروپیٹی سیل ہو چکی ہے اب ان لوگوں کو اپنے آقاؤں کو بچانا ہے تو این کے ان پرکارین سپریم کورٹ سے انتریم راحت لینا چاہتے ہیں لیکن ہوگا نہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے پچھلے دو فیصلوں میں پچھلی بار جو ستائے جولائے دوہجار بائیس کو آیا تھا اس کے بعد جب یہ لوگ سپریم کورٹ میں گئے کہ ہمیں بچائیے چودہ چودہ پارٹی کے نیتا اس سے میں بھی آیا فیصلہ سپریم کورٹ سے یہ سب نہیں ہو سکتا انڈیویجوال اسطر پر ہم سنوائی کریں گے لیکن اب سیکشن 50 کی بات ہے سرج کی بات ہے سمن کی بات ہے سیجر کی بات ہے اس پر سپریم کورٹ سے انہیں راحت نہیں ملے گی راحت ملتے ملتے ان لوگوں کا کیریئر تباہ ہو جائے گا کیونکہ برستاچاریوں کو اب بخشنے کا پلان پی اے موڈی کا نہیں ہے کہ ان کے ان پرکارین کسی طریقے سے ہو لیکن ان لوگوں کو جیل کے حوالے کرنا پڑے گا ان کے پیسے پروپرٹی سب جبت کرنی ہوگی کیونکہ یہ کمائی برستاچار کی ہے کالی کمائی ہے تو اسی طرح کی خبروں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بن رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیتے رہے ایمیسہ یوگ تاکہ اسی طرح ہی اور ہم آپ کے علاقے دریں دھنیوار